راج سبھا الیکشن، بیلٹ پیپر اکاؤنٹ راج سبھا نرواشن، مت پتر لے خا یہ ایجوکیشنل ویڈیو کیولئے الیکشن آفیشنز کی ٹریننگ کے لیے ہے اسے بھارت نرواشن آئے ہو کہ گائیڈلین کے روپوں میں ماننے نہ کیا جاوے کسی بھی طرح کی شنشہ کی ستیتی میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے رولز، ریگولیشن، انسٹرکشنز کو ہی ماننے کیا جاوے نرواشن سماپتھ ہونے کے بعد پرسائیڈنگ آفیسر کو بیلٹ پیپر ایکاؤنٹ تیار کرنا پڑتا ہے راج سبھا الیکشن کے لیے بیلٹ پیپر ایکاؤنٹ فارم سکسٹین میں تیار ہوتا ہے فارم سکسٹین کا پارٹ ون بیلٹ پیپر ایکاؤنٹ یعنی کے ابھی لکھت لیکھوں کا لیکھا ہوتا ہے اس میں راج سبھا نرواشن جو کسی راج کیلئے ہو رہا ہو وہاں لکھا جائے گا پولنگ سٹیشن کا نام اور نمبر لکھا جائے گا پولنگ سٹیشن کا نام اور نمبر لکھا جائے گا بیلٹ پیپر ایکاؤنٹ میں پانچ کولم ہوتے ہیں پہلا رو سیریل نمبر ون ہے یہاں پر بیلٹ پیپر ریسیوٹ کے بارے میں لکھا جائے گا کہ ہم کو کس سیریل نمبر سے کس سیریل نمبر تک کل کتنے بیلٹ پیپر ملے ہیں رو ٹو انیوز بیلٹ پیپر کی جانکاری ہے وہ انیوز بیلٹ پیپر جن میں پرسائیڈنگ آفیسر نے سنگنیچر کر دیئے ہوں ان کی سیریل نمبر تک کل maneں بیلٹ پیپر جن میں پرسائیڈنگ آفیسر نے سنگنیچر نہ کیے ہو ان کی سیریل نمبر تک کل آئے گا اور ٹو اے بی ان کو جوڑیں گے تو تک کل آیا جائے گا رو ٹری بیلٹ پیپر یوز ایڈی پولنگ سٹیشن اس کی جانکاری رہے گی رو ٹو بیلٹ پیپر یوز ایڈی پولنگ سٹیشن بٹ پولنگ سٹیشن میں تو پیوگ ملائے گا ہے بیلٹ پیپر لیکن ان بیلیٹ پیپر کو بیلیٹ باکس میں نہیں ڈالا گیا ہے اس میں پارٹ اے رہے گا بیلیٹ پیپر کینسل فور دی ویلیشن آف انڈر 39 اے یعنی کہ رول 39 اے کے اندرکر جو بیلیٹ پیپر کینسل کیے گئے ہیں رول 39 اے کیا ہوتا رول 39 اے ہوتا ہے جب کوئی الیکٹر سیکریسی کو ویلیٹ کرتا ہے تو رول 39 اے کے تحت اس کے بیلیٹ پیپر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے یہاں پہ رول 39A کو رول 39AA سے کنفیوز نہیں کرنا رول 39AA کیا کہتا ہے رول 39AA کہتا ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کے الیکٹر کو اپنا بیلٹ پیپر بیلٹ بوکس میں ڈالنے سے پہلے پولٹیکل پارٹی کے رکزنائید ایجنٹ کو دکھانا ہوتا ہے اور رول 39A اور رول 39AA ان میں بہت جاندہ ڈفرنس ہے اس کا بی پارٹ ہوتا ہے بیلٹ پیپر کینسل فور ادھر ریجن ادھر ریجن کے کارے ہیں یادی بیلٹ پیپر کینسل ہو گیا تو اس کا سیریل نمبر ٹوٹل نمبر ٹینڈر بیلٹ پیپر کی روپ میں یادی بیلٹ پیپر ہیز ہوا ہو تو اس کا سیریل نمبر ٹوٹل نمبر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ٹینڈر بیلٹ پیپر کبھی بھی بیلٹ بوکس میں نہیں ڈالا جاتا رو نمبر فائیب رو نمبر فائیب میں بیلٹ پیپر کی وہ سنکھیا لکھی جائے گی جو بیلٹ بوکس کے اندر پائی جائے گی اس کے بعد پریسائیڈنگ آفیس اپنے سگنیچر کر دیں گے نام لگ دیں گے پولنسٹیشن کا نمبر لگ دیں گے اور یادی کوئی پولنگ ایجینٹ اپسلت رہتے ہیں تو ان کے بھی سگنیچر کرا لیں گے فرم سکسٹین پارٹ ٹو ریزلٹ آف کاؤنٹنگ اس کا جو رو ون ہوتا اس کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے رو ٹو ریجیکٹر بیلٹ پیپر کی سنکھیا بھر دیں گے اور رو ٹری میں ہم ٹوٹل بھر دیں گے کہ بیلٹ بوکس کے اندر کل کتنے احمد ہم کو ملیں گے اس کے بعد ریٹائننگ آفیس ار اپنے سگنیچر کر دیں گے سپروائزر کاؤنٹنگ ایجینٹ یا الیکشن ایجینٹ بھی اپنے سگنیچر کر سکتے ہیں اب پھر سے فرم سکسٹین کو ہم ایکزامپل سے سمجھتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک فرم سکسٹین ویدان سبہ سدسیوں دوارا نمبر ہے نیم آف پولنگ سٹیشن نمبر ہو گیا جیورو وان ایم پی ویدان سبہ ہول نمبر وان یہ سب کچھ ہم لوگ ایکزامپل کے طور پر بھر رہے ہیں بیلٹ پیپر ریسیوٹ سیریل نمبر جیورو جیورو وان سے تھری ہنڈرڈ ٹوٹل تھری ہنڈرڈ انیوزڈ بیلٹ پیپر جن پہ پرسائیڈنگ آفیسر کے سنگنیچر ہو گا ہے 287 سے 296 ٹوٹل ٹین وہ انیوز بیلٹ پیپر جن پہ پرسائیڈنگ آفیسر کے سنگنیچر نہیں ہوئے ہیں شریل نمبر 297 سے 300 ٹوٹل فور ان کو ہم سب کو ٹوٹل کریں گے ا اور بی کو 10 پلس 4 is equal to 14 تو پولنگ سٹیشن پہ ٹوٹل کتنے بیلٹ پیپر یوز ہوئے 1-2 is equal to 3 یعنی کہ 286 اس کے بعد رو 4 رو 4 میں ہم وہ بیلٹ پیپر لکھیں گے جو بیلٹ باکس کے اندر نہیں ڈالے گا ہے رول 39 اے کے تحت کینسل ہوا شریل نمبر 138 ٹوٹل ون کوئی دوسرے کارن سے کینسل ہوا کٹا فٹا بھی ہو سکتا ہے شریل نمبر 147 ٹوٹل ون ٹینڈر بیلٹ پیپر میں یوز ہوا شریل نمبر 201 ٹوٹل ون تو ان سب کی کل سنکھیا کیا ہو گئی 3 A, B, C ان تینوں کو جوڑیں گے کل سنکھیا ہو گئی 3 تو رو 5 بیلٹ باکس کے اندر کتنے بیلٹ پیپر ملیں گے 3-4 is equal to 5 تو یہ آئے کا 283 اس کے بعد پرسائیڈنگ آفیسر اپنے سنگنیچر کر دیں گے پولر اسٹیشن کا نام نمبر لگ دیں گے یادی اوپستیت پولنگ ایجینٹ ہیں تو ان کے بھی سنگنیچر لے سکتے ہیں پارٹ 2 اس کا رو 1 کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے رو 2 رجیکٹیڈ بیلٹ پیپر 3 لگ دیا ہے رو 3 ٹوٹل 283 لگ دیئے ہیں تو اس پرکار ہم نے فارم 16 کو دیکھا کہ فارم 16 میں کس طرح سے سیمپل کے طور پر اس کو بھرا جائے گا تو اس ویڈیو میں ہم نے بیلٹ پیپر ایکاؤنٹ کو سمجھا یادی آپ پر کوئی کنفیوزن ہو تو سکرین پر دیکھ رہی میل کی طرف کانٹیٹ کر سکتے ہیں الیکشن کے دوسرے ویڈیو دیکھنے کے لیے سکرین پر دیکھ رہی ویب سائٹ پر وزیٹ کریں تینکیو دھنیوال دھنیوال